اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے کچھ ایسی چیزوں پر جو نئے آنے والے جو اوورسیز لوگ جو آتے ہیں نئے بچے، لڑکے، لڑکیاں، جوب پر کرنا آ رہے ہیں، سٹوڈنٹ ویزا پر آ رہے ہیں تو وہ جو ہے کن پرابلمز میں فز جاتے ہیں اور اس سے نکلنا پر انٹلے مشکل ہو جاتا ہے تو اس چیز سے بات کریں گے تو میں نے کچھ لسپ نائی لیکن کچھ آگے پچھے کر کے بات کروں گا تو چلتے ہیں ٹوپک کی طرف تو پہلی چیز جو میں نے نوٹ کی ہے کہ لوگ جو آتے ہیں یہاں پر وہ آتے ساتھی جو ہے تھوڑا سا کلچر شوق لگتا آپ کو پہلے جب کلچر شوق لگتا تو پھر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہو کیا رہا ہے اب کلچر شوق اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ویدر چینج ہو گیا آپ کو کھانا بھی نہیں چینج ہو گیا کہ لوگ کیسے ہیں لوگ سفید ہو گئے پھر وہ بات کرنے کا سٹائل چینج ہو گیا وہ آواز کا ٹون جو ہوتا ہے وہ کام اوپر نیچے ہو جاتا ہے لوگوں کا مطلب بہت سائی چیزیں ہیں جو آپ کو آپ دیکھتے ہیں آپ سمجھ میں نہیں آتی ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے پھر آپ سے پرشان ہو جاتے ہیں پھر آپ کو شوق لگتا ہے اس میں جب وہ شوق کیا آپ کو لگتا ہے تو پھر سیکنڈ چیز میں آپ پرانا جاتے ہیں وہ آئیسولیشن جلے جاتے ہیں آئیسولیشن سے مطلب یہ کہ میں نے دیکھا ہے بہت سارے یکسٹرز کو وہ لوگ ان کو جو ہے اس کو کائنڈ آف کے لئے ہوم سکھنے شروع ہو جاتی ہے ہم نے یہ وڈیوز کر لیتے ہیں یہ پاکستان یاد آ رہا ہے انڈیا یاد آ رہا جو بھی ہے اور پھر وہاں پہ آپ اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر لیتے ہیں آئیسولیٹ کرنے سے ہوتا ہے کہ آپ زیادہ فون کرتے ہیں پاکستان یا انڈیا یا بیک ہوم فون کرتے ہیں بات کرتے ہیں پیرنٹ سے دوستوں سے بات کرتے ہیں اپنے مسئلے مسائل بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ آپ کو پتہ نہیں یہاں کیا ہو رہا ہے آپ وہاں فسے ہیں اور آپ اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر لیتے ہیں اس سوسائیٹی سے جہاں آپ آئے ہیں اب وہ چاہے آپ سوڈن آئے ہوں فنلینڈ آئے ہوں ڈینمارک جنوری ہیں کئی بھی ہیں امریکہ کئی بھی ہیں یہ ایک پروسسز ہو جاتا ہے کہ آپ فس جاتے ہیں پھر آپ کو ایک نیکسٹ فیز آنا شروع ہوتا ہے جس میں لوگ کہتے ہیں کہ انگلیش تو ہماری ہم بول سکتے ہیں انگلیش ہم بول سکتے ہیں ہم بول سکتے ہیں ہمیں کمیونکیٹ کر سکتے ہیں لیکن میرا پرسنل ایکسپیئیئنس یہ ہے میرا پرسنل ایک میں نہیں ہے کہ اب جس کنٹری میں جاتے ہیں وہاں کی انگلیش بہتر ہوتی ہے اس کی لینکڑی ڈیفرنڈ ہوتی ہے امریکہ چل ہوں کہویں بہتر ہی ڈیفرنڈ طریقے سے بات کی جاتی ہے '! کینٹا چلے ہیں کہ وہاں ڈیفرنڈ ہے اسٹریلیا چلے ہیں اور جیوکے چلے ہیں جو آپ کو کسٹرلیش نہیں ہتے انگلیش تو سکتے ہیں کہ اسکوٹلیند جائے ہیں کہ اس کے لئے وہاں جب آج تستفرم نہیں ہے لیگمیج بیریار کیونکہ آپ اپنی بات سمجھا نہیں پا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو چھوٹی چیز اسٹیشن پوچھنا ہے کہاں اسٹیشن کا ہے بس کونسی جائے گی یہاں پہ کیا ہوگا وہ اپنی کمیونیکیٹ کر پاتے ہیں تو وہ سب چیزیں جو ہے آپ کو بلد ہوتی رہتی ہیں ہوتی رہتی ہیں ہوتی رہتی ہیں اور فرسٹریشن جو ہے آپ کا بڑھ جاتا ہے پھر نیکس ٹیپ آجاتے ہیں جات روز آپ اندر اور جاتے ہیں آتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ بھائی یہاں پہ رینڈ پر چیزیں کیسے لینی ہے کانٹریک ہے سائن کرنے ہیں ٹیلی فون کا کانٹریک کیا ہوتا ہے پاکستان میں دیکھا ہی نہیں ہم نے بھائی کہ ہم تو بھائی ٹاپپ کیا چلا لیا ہے بھائی موائل چلے 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 تو منتلی بل آنا ہے اس کا کیا کانٹریک ہوتا ہے موبائل فون لے رہا ہوں میں کہنے کو بلیں کہ فری میں فون ہے فون فری میں تو ہوتا نہیں ہے کوئی چیز دی تو وہ ہارے کانٹریکس وزارے کے لیگل چکروں میں آپ فس جاتے ہیں پھر آپ رینڈ کا پارٹ میں نے رینڈ کا کانٹریکس سائن کرنا ہے وہ نہیں بتا کو تو یہ سب چیزیں میں آپ فس تے چلے جاتے ہیں اور ان باتوں کو بتاتا نہیں ہے آپ کو کہ بھائی چیزیں ہو کیا رہی ہیں کیا ہے کوئی ہیلپ دینے کوئی ہیلپ ملتی نہیں کہیں سے آپ کو بھائی چیزیں بھی نہیں ملتی کیونکہ آپ آئیسولیٹ ہوئے ہوتے ہیں اس کمیونٹی سے جہاں پر لوگ رہ رہے ہیں ان سے آئیسولیٹ ہو جاتے ہیں آپ بات کر رہے ہوتے ہیں آپ اپنی پرولومز بطا رہے ہوتے ہیں پاکستان میں انڈیا میں جہاں بھی آپ رہتے ہیں اور پرولومز بطا رہے ہوتے ہیں یہاں کی تو سول کو لوگ کیسے کریں گے تو یہ چیزوں میں آپ بہت بہت درہ پس جاتے ہیں پھر جب ایک اور چیز آجاتی ہے آپ کے لیے کہ جب آپ اس کلچر میں ان نہیں ہو پائے بھی تک ملدہ سٹارٹ میں تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ میڈیکل سسٹم کیسے ہیں امریکہ کا ڈیفرنڈ ہے یوکی کا ڈیفرنڈ ہے سرورنڈ کا ڈیفرنڈ ہے فرنلنڈ کا ڈیفرنڈ ہے ہزیہ کا ڈیفرنڈ ہے پاکستان کبھیلی ڈیفرنڈ ہے آپ کو وہ سمجھ نہیں آتا پھر آپ کو بخار بخار چڑھتا ہے چھوٹی چیزیں بہت نارمل چیز ہے یہ کہ آپ جب دوسرے کنٹری میں جائیں گے تو آپ کی طبیعت خراب ہوگی لیکن آپ اس طبیعت کو صحیح کرنے کے لیے آپ وہی پاکستانی نسکہ یا اپنے امہ بغبور نسکہ فالو کر رہے ہوتے ہیں پرنے سے پر جو پروپر چینل ہے جو یہاں کا ہیلس سسٹم ہے اس کو آپ یوز کریں آپ یوز کرتے ہی نہیں ہیں کیوں صرف ڈر کی وجہ سے کیوں لینگویج میری کی وجہ سے کیوں آئیسولیشن کی وجہ سے کیوں کلچر شوق کی وجہ سے یہ سب چیزیں ایک چیز سے آپ کے نیچے آجاتے ہیں آپ دیکھو تو آپ پروپلوم شروع ہوتے ہی ہوتے ہیں نیچے پہنچ جاتے ہیں تو جب آپ ان سب چیزیں کو یوز ہی نہیں کریں گے اور پھر ایک جو بہت ہی بیسک چیز آتی ہے وہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ بھائی جو اب جاوب پہ فر ایزیم پہ کوئی آیا ہے تو بھول جاتے ہیں کہ جو میری ایڈیوکیشن ہے وہ یہاں کے ایکویلنٹ کیا ہے لوگ بچتے ہیں کہ بھائی میں نے بیچلرز کیا ہے وہاں سے تو میرا بیچلرز یہاں ایکویلنٹ ہوگا ایسا بلکل نہیں ہے آپ کو ہر چیز سارے ڈاکیومنٹ جو ہیں یہاں پہ بھی آکے اپنے ایڈیوکیشن ان کو ویریفائی کرانا پڑتا ہے ان کو ایویلویٹ کرانا پڑتا ہے کہ یہاں کی ایکویلنٹ کیا ہے ان سب چیزوں کو آپ کر کے رکھیں اپنے پاس جب آپ شروع میں آئے ہیں بہت بہت ٹائم ہوتا ہے کرنے کی چیزیں یہ آپ چیزیں کر سکتے ہیں بعد میں آپ بھول جائیں گے اگر ایڈیوکیشن سسٹم کو اپنا اپنی پیپرز ہی کر لیں گے تو بہت سی گورمنٹ جوز میں ہو گئی بہت سی کمپنیز ہیں آپ کی پیپرز مانگتے ہیں کہ بھائی آپ نے ایڈیوکیشن ڈاکیومنٹ سکھائی ہے اگر آپ نے ایکویلنٹ نہیں کر آیا تو آپ فض جاتے ہیں پھر آپ بلتا ہے میں فضیا پھر جب یہ چیزوں میں آپ فضے رہتے ہیں تو آپ کو ایک خیال آتا ہے ایک آواز آتی ہے آپ کو پاکستان سے بیٹا وہ جو ہے رفیق صاحب کے پیسے دینے دے تھوڑے پیسے بھیج دو آپ بلتے ہیں رفیق صاحب پیسے بھیجنا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم بھیج دیتے ہیں پیسے کتنے بھیجنا ہے ایک لاکھ آپ نے بھیج دی ایک لاکھ کوئی مسئلہ نہیں ہے اب وہ کیوں آتا ہے وہ چیزیں کیوں آتی ہیں کہ یہ ڈیمانڈ کیوں آتی ہے میرے ساپ سے ڈیمانڈ اس لیے آتی ہے کہ فائنلیشل چیزیں جو آپ کی پرابلم شروع ہوتی ہیں اس کے بعد جو پرابلم آتی ہے کہ آپ اپنی چیزیں ساری چیزیں بتا رہے ہیں پاکستان میں انڈیا میں جو بھی ہے آپ بتا رہے ہیں وہاں پہ ان سے ڈسکس کر رہے ہیں پھر آپ دکھاتے ہیں بھائی میں نے نیا موبائل فون لے لیا ہے جو موبائل فون آئی فون لیا ہے آئی فون پاکستان میں پتہ نہیں کتنے لاکھ کا ملتا ہے وہ لے لیا اس کے اب میں نے اپل بوچ لے لیا اس کے اب میں نے یہ لے لیا میں نے وہ لے لیا اب یہ کر رہا ہوں گھر والوں کو یہ نظر نہیں آتا وہاں پہ کہ وہاں سسٹم ہی نہیں ہے نا وہ آپ نے چوبیس مہینے کی پیمنٹ پلان پہ لیا وایا آپ نے اس طرح کی آپ نے لیا ہے موبائل لے لیا ہے گاڑی لے لیا جو بھی لیا گھڑی لے لیا آپ نے ان کو یہ نظر ہے کہ بھائی آپ نے دس لاکھ کا لیپٹاو لے لیا ہے پانچ لاکھ کی آپ نے گھڑی لے لیا ہے آپ نے آپ کے پاس اگر یہ موبائل جو ہے وہ دس لاکھ کا ہے اس طرح ہی کلکلویشن ہوتی ہے پھر تو آپ کے لئے ایک لاکھ نکالنا کو مشکل کام دھوڑی ہے گھر والوں کو یہ لگتا ہے اس لئے وہ رفیق بھائی کے پیسے مانگتے آپ سے کہ رفیق بھائی ہے پیسے دے دی جاؤں اور جو آپ نے چیزیں لیوئے ہیں اس کی پچاس ہزار روپے میں وہ آپ کس دیتے ہیں تو وہ آپ کے پچاس ہزار نکالنا ہی مشکل ہے تو وہ آپ ایک لاکھ ان کو دے رہے بھی دے دیں گے پھر آپ بیٹے ہو بیٹی ہو جو بھی ہو آپ بلتا ہے ٹھیک ہے یار میں اتنی میند کر کے گاڑوں میں بھیجائے تو کچھ میں بھیج دیتا ہوں آپ نے بھیج دی پچاس ہزار پھر ایک لاکھ بھیج دی پیسے جو بھیج دیتا ہے آپ نے بھیج کیا جب کچھ دن کے بعد دوبارہ سے چیز آئے گی بیٹا وہ ہماری موٹر خراب ہو گئی ہے تو موٹر برمانی ہے تو موٹر نئی لینے پڑے گی تو اس کیلئے بیسے دار چاہیے آپ بیسے دار تو کچھ بھی نہیں ہے کیلکویٹ کرتے ہیں بھائی بیسے دار چھتے ہیں ڈالر میں بھیج دیا آپ نے اب یہ جو پروسیز ہے یہ اتنا خراب پروسیز ہے میرے حساب سے میں نے جتنے بھی لوگ آتے ہیں میں ان کو سمجھاتا ہوں جو چیزیں ہیں کہ یہ جو پروبلم ہے کہ جب آپ کی وہاں سے ڈیمانڈ آ رہی ہے اور آپ پھر پیسے بھیج رہے ہیں یہ بہت خراب چیز ہے یہ بہت ہی خراب چیز ہے کیونکہ اس سے ہوتا ہے کہ ان کو وہ پیسے کی ویلیو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس کی ویلیو کیا ہے آپ جہاں جان مار کے اس لئے کہ میں نے گھر باروں نے بھیجا ہے مجھے اس لئے میں بھیج رہا ہوں آپ یہ کرتے رہے ہیں میں ہر ایک کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ کو سیلری ملتی ہے پچیس تاریخ کو چھبیس تاریخ کو آپ نے پیسے بھیج دینا ہے پاکستان، انڈیا، بنگلزی، جار بھیجتے ہیں آپ پیسے ایک لگی بندی مان لیں آپ چالیس ازار، چالیس ازار، چالیس ازار جو بھی آپ افورٹ کر سکتے ہیں اور وہ بھیج دیں بس یہ آپ لیمٹ رکھیں اپنی کیونکہ آپ پیسے یہاں سیف کریں کیونکہ آپ نے ایک دن واپس جا کے واپس جانا ہے گھر والوں سے ملنے کے لئے گھومنا ہے، بھرنا ہے، جو بھی کرنا ہے پھر پیسے انویس کرنا ہے اپنا فیوچر بھی دیکھنا ہے تو ان چیزوں کو آپ سوچیں جاتا یہی سوچیں کہ گھر والوں نے مجھے بھیج دیا تھا تو اس لئے مجھے دینا ضروری ہے نہیں آپ دیں ان کو منتلی بیسس پر دیں جیسے نورمال انکام آتی ہے نور سیلری آتی ہے اپنے پیسے بھیجیں گے تو وہ ان کو سمجھ میں نہیں آئیں گے وہ لگتے ہیں ہوایی روزے جیسے کہتے ہیں وہ ہو جاتی ہے ان کے لئے لگی بندی ہر مہینے آ رہی ہے وہ پھر آپ شوچ لے اپنے پچاس ازار بھیجنے تو آپ آنے والے تین سال تا پچاس ازار بھیج سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ چالی ازار بھیجو تیس ازار بھیجو بھیج سکتے ہیں یہ چیز دماغ میں رکھو تو اگر آپ ان سارے جو سٹیپس تھے کہ آپ نے آنسولیشن میں چلے جاتے ہیں وہ سب چیز ہو جاتے ہیں اور یہ فائنال چھئی ایشو جو آخر میں آتا آپ کو جا کے اگر آپ ان لوگوں کو سٹارٹ میں ہینڈل کر لیں گے سٹارٹ میں ہینڈ کر لیں گے اپنی لینگویج امپروف کرنے کے لئے آپ اپنی لینگویج سکول میں چلے جائیں بہت مشکل نہیں ہے دو تیمہیں لگتے ہیں اسے ایسا اور انسائل کر لائے اور جو گووں کو دوس بنا رکھیں کیسے گوویں بنا رکھیں اگر آپ جم میں جاتے ہیں جم میں کچھ دوسٹی کریں آپ کینی جاتے ہیں اگر ایسا اور جو بنا کرتے ہیں دوسٹی بنا کریں جو گو ہونی جاتے ہیں دوسٹی نہیں باہر کے اس وقت کے لئے ٹھے نہیں دوسرا چیز ہوگی لائٹ جانا پانی نہیں آرہ ان سے بہار نہیں آقا تو یہ چیزہ میند میں رکھ کے آپ بہت جلدی جو ہے نا پھر اس کمیونٹی میں آپ جہاں موو ہے اس کنٹری میں آپ ان ہو سکتے ہیں پر اس پر اس کے کہ آپ ایک پاؤں یہاں پہ ایک پاؤں یہاں پہ رکھ کے بیٹھے رہے اور پھر چائر سے بتائیں اگر دونوں کشتیاں تیری ہوگے تو کیا ہوگا آپ کا حال انتہ پتائیں آپ کو تو میری ریکمینڈیشن سب کو یہ ہے کہ آئیے جو آ گئے ہیں جو آ رہنے ہیں سٹوڈنٹ ویڈپرپ میں جو بھی کوشش ہی کریں گے کسی طریقے سے اس کمیونٹی میں اس کلچر کو ایڈاپ کرنے کوشش کیجئے میڈیکل سسٹم سمجھئے ایڈکیشن سسٹم سمجھئے ضروری نہیں ہے کہ آپ جو آپ پہ ہیں تو آپ کو ایڈکیشن سسٹم سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو زیادہ ضرورت ہے سمجھنے کی اور آخر میں سب سے جو ہے فائنیل چیزیں جو ہیں ان کو سمجھئے اور خوددارہ یہ کام مت کریں کہ ہر مہینے کے اندر دس سے پندرہ بارہ پیسے بھیجتے چل جا رہے ہیں کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے ایک حساب رکھئے ہر مہینے کی پیڑی تاریخ کو یا چھبیس تاریخ کو آپ پیسے بھیج دیجئے اور بس اس کو اینڈ کریں کہ نہیں یہی ہوگا اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا تاکہ آپ بھی سکون میں رہیں کہ آپ کو پتہ کہ آپ کو پیسے کب بھیجنے کب نہیں بھیجنے اور گھر والوں کو ہی پتہ ہوگا کہ پیسے کب آئیں گے اور کب نہیں آئیں گے اس سے سب کو فائدہ ہے سب کا سکون ہے اور آپ بھی بہت منٹلی ریلیکس رہیں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک نئے آنے والے لوگ جو ہیں وہ ان کو پتہ نہیں ہوتی ہیں ان سمجھ میں نہیں آتی ہے ان کو ضروری ہے کہ وہ لوگ سمجھیں اس چیز کو اندرسٹینڈ کریں اور پھر جو چیز توڑی سی میں ڈسکرس کی ہیں اور بے عمل کرنے کوشش کریں تاکہ آپ کو فیوچر میں اور مسئلے نہ ہوں آج کے لئے اتنا ہی اور ہفلی آپ لوگوں میری ویڈیو پسند آتی ہوں گی اگر اچھی لگتی ہیں تو سبسکرائب کریے دوبھوں میں بہت یاد رکھیے گا اللہ حافظ